آج جیسے آپ سب نے کہا ہم دو مہاپرشوں کی یاد کرتے ہیں سردار پٹیل جی جن کا آج جنم دن تھا جنہوں نے دیش کو جوڑنے کے لیے اپنے کرتو کو نبھانے کے لیے دن رات ایک کیا اور اندرہ جی جو میری دادی جی تھی آج ان کی شہادت کا دن ہے دیکھئے میں نے اپنی پچھلے بھاشن میں بھی بولا سولن میں کہ ہماشل پردیش کے ساتھ اور میں کہوں گی کہ دیش کے ساتھ اندرہ جی کا ایک آدھیاتمک رکشتہ تھا پریم کا رشتہ تھا سمرپن کا رشتہ تھا کرتوی کا رشتہ تھا اور ایک بہت گہرا ایسا رشتہ تھا جو آج کل آج کی راجنیتی میں کم ہی دکھتا ہے اگر آج ان کی شہادت کے چالیس سال بعد بھی اگر میں یو پی کے کسی چھوٹے گاؤں میں جاتی ہوں جہاں آج کے آدھونک سمیے میں بھی پہنچنا مشکل ہوتا ہے اور وہاں مجھے کوئی ملتا ہے جو کہتا تھا کہتا ہے کہ دیدی آپ کی دادی آئیں تھیں ہم نے ان کے لئے یہاں پہ کھیر بنائی آپ کے لئے بھی وہی کھیر بنا کے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں یا ہی ماچل کے کسی گاؤں میں میں جاتی ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی دادی جی کو دیکھا تھا اور آدھر کے ساتھ پریم کے ساتھ یہ باتیں کہیں جاتی ہیں تو یہ کیوں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا خاصیت تھی اندرہ جی میں کہ آج چالیس سال بعد بھی دیش بھر میں ان کے پرتی سمان آدھر کی بھاونہ ہے ان کے گزر جانے کے بعد دیش کی راجنیتی بہت بدل چکی ہے آپ سب مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں آج کی راجنیتی میں پیسوں کا بول بالا ہے سوارت کا بول بالا ہے میڈیا بازے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن اس سمیں اندرہ جی کے سمیں ایسا نہیں تھا اسی لئے آج بھی جب دیش بھاسی اس سمیں کو دیکھتے ہیں تو ان کے من میں اندرہ جی کے پرتی آدھر ہے سمان جب ہی ماچل بنا اندرہ جی آئی تھی سملا انہوں نے بھاشن دیا برف پڑھ رہی تھی پھر بھی آپ سب شاید آپ میں سے کوئی ہے جن کے دادا دادی نانا نانی اس سمیں تھے کھڑی رہی جنتا ان کی باتوں کو سننے کے لئے جو وشواس ان کے بیچ اور جنتا کے بیچ میں تھا وہ ٹوٹا نہیں اس سمیں شاید آپ جانتے نہیں ہوں گے لیکن دیش میں محول یہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پردیش بنا رہے ہیں یہ پردیش چل نہیں پائے گا چلانے کے لئے پیسہ نہیں یہ اندرہ جی غلط کر رہی ہے لیکن اندرہ جی کا وشواس تھا وہ جانتی تھی کہ ہیماچل پردیش کو ہیماچل کی جنتا بنائیں گے تو اندرہ جی کو پورا وشواس تھا کہ آپ ہی ہماچل پردیش کو بنائیں گے اس سمیں پرمار جی مکہ منتری بنے اور انہوں نے آپ کے لئے کام کر کے دکھایا اس کے بعد بیر بھدر سنگھ جی بھی آئے تمام کانگریس کے مکہ منتری آئے آپ نے دیکھا کہ کام کیا کیا ہوا یہاں ہیماچل کو بنانے والے ہیماچل کے کسان ہیماچل کے کرمچاری ہیماچل کے یوبا جو سینہ پہ ہمارے لئے کھڑے ہو کر اپنی جان پر کھیلتے ہیں ان سب نے ہیماچل کو بنایا تو جب چناؤ آتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں کی پرمپرہ بدلیے اب دیکھئے یہ سانسکرٹک اور سماجک پرمپراؤں کا پردیش ہے اسی کی بھومی ہے میں جانتی ہوں منڈی میں شیوراتری کا سات دن کا اتصاب ہوتا ہے کلو میں دشہرے کی پرمپرہ ہے ناٹی لوک نیتی کی پرمپرہ ہے دیش کے پرتی سمرپن کی پرمپرہ ہے یہاں کے یوبا جیسے میں نے کہا سینہ میں بھرتی ہوتے ہیں دیش کی رکھوالی کرتے ہیں یہاں کے کرمچاری دیش کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یہاں کی پرمپرہ یہ بھی ہے کہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھتے ہیں لوگ کچھ بناتے ہیں اپنے جیون کا آپ خوددار لوگ ہو آپ نے یہ پردیش بنایا ہے آپ کو گرب ہونا چاہیے اس پردیش پر اور اپنی پرمپراؤں پر جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ پرمپرہ بدلیے تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ آج کی راجنیتی بدل چکی ہے آج کی راجنیتی میں سوارت بہت دیکھا جاتا ہے کئی نیتہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر کچھ بول لیتے ہیں لیکن اس کا کچھ معینہ نہیں ہوتا اور یہ جو پرمپرہ آپ نے بنائی ہے نا کہ ہر پانچ سال سرکار بدلے اس سے نیتہ سیکھتا ہے اس سے نیتہ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پانچ سال ہیں یا تو میں کر کے دکھاؤں یا مجھے کھدیڑا جائے گا اور یہ ایک بہت اچھی پرمپرہ ہے بہنوں اور بھائیوں اس کو مت بدلو نقصان آپ ہی کا ہوگا اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی بھی پرمپرہ ہے پرانی اٹھارہ سوگباسٹ میں بھی ایک یہاں پہ ایک وزیر ہوتے تھے نروتم ان کا شاسن تھا بہت لگان وصولتے تھے جنتہ کا حق مارتے تھے مدد نہیں کرتے تھے جب کوئی دکھی ہوتا تھا سنکٹ آتی تھی آتا تھا کسی پہ آپ نے ان کو اس سمیہ ہٹا دیا تو آج کی راجنیتی میں تو اور بھی مہتوپون بات ہے کہ آپ اپنے انبھاو پر چلیے آپ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ ڈالیے آپ ہی دیکھئے کہ پانچ سالوں میں آپ کے لیے کیا کیا ہاں یہ ست ہے کہ بڑے بڑے نیتا ہیماچل کے ہیں لیکن انہوں نے اپنے لیے کیا کہ آپ کے لیے کیا یہاں کے مکہ منتری ہیں کیا کیا ہے اس پورے زلے کے لیے شاید اپنے دائرے میں اپنی ویدھان صبح میں کام کیا اس کے باہر کیا کیا یہاں کے یوہوں کی کیا ستیتی ہے کیا روزگار بنے ہیں یہاں کتنے کتنے یوہ بیٹھیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ روزگار ملا ہے پچھلے پات سالوں میں کیوں نہیں ملا آپ کو معلوم ہے کہ 63000 نوکنیاں کھالی پڑی ہیں سرکاری پڑ ہے 63000 سرکاری پڑ کھالی ہے آپ کو نوکنی نہیں مل رہی ہے آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے کبھی آپ نے پوچھا ہے کیوں کیونکہ نیت نہیں ہے آپ کے لیے سینہ کی بھرتی کو دیکھئے اگری ویر لے آئے آپ کہہ رہے ہیں دیش کو کہ آپ دیش کے لیے شہید ہونے کے لیے آپ تیار ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ جا کے سرحد پہ کھڑے ہوں گے ہمارے لیے اور یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہ پینشن ملے گا آپ کو نہ کوئی رینک ملے گا چار سال بعد آپ گھر لوٹ جاؤ یہ حالات ہیں کہ ہر بھرتی میں گھوٹ آلہ ہے چاہے یونیورسٹی کے شکشکوں کی بھرتی میں گھوٹ آلہ ہے چاہے پولیس کی بھرتی میں گھوٹ آلہ ہے تو کیا کیا ہے نوجوانوں کے لیے وہی نوجوان جو اس پردیش کو بنانے والے نوجوان ہیں جن کا بھوشہ اس پردیش سے جڑا ہوا ہے دیش سے جڑا ہوا ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے پچھلے پات سالوں میں کمر توڑ مہنگائی ہے دودھ دہی آٹا سرسو کا تیل پیٹرول نام لیجئے مہنگا ہو گیا جی ایسٹی لگا دی یہاں پہ سیپ کے باگباندھ والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیکنگ کے گتے پہ بھی جی ایسٹی بڑھا دی ہے تو ہر طرف سے آپ کو مارا جا رہا ہے چاہے مہنگائی سے بے روزگاری سے یہاں کے کرمچاریوں نے اس پردیش کو بنایا ہوں شاید اس پردیش میں سب سے زیادہ کرمچاری ہوں گے پورے دیش بھر میں سے اگر پرتیشت دیکھا جائے لیکن آج سرکار کیا کر رہے ہیں آپ کی پینشن چھین لی ہے تو آپ کی پینشن بھی چھین لی آپ زندگی بھر کام کریں گے اور سرکاری نوکری کے لیے کیوں چاہتے ہیں لوگ سرکاری نوکری کیونکہ ایک کاشا ہوتی ہے کہ نوکری کے بعد بھی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میرا کچھ میری کوئی سرکشہ ہوگی ایک سیکیورٹی ہوگی وہ بھی چھین لی ہے آپ سے تو بیروزگاری ہے مہنگائی ہے تمام سکیمیں ان کی ایسی ہیں جن سے آپ کی بھلائی نہیں ہوتی ان کے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطروں کی بھلائی ہوتی ہے آپ باگبان کے مالکوں سے پوچھئے کسانوں سے پوچھئے دام کون ٹیک کر رہا ہے آج فسل کا کیا آپ ٹیک کر پا رہے ہیں نہیں ٹیک کر پا رہے ہیں بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں انہیں کے کول سٹوریج وہی ٹیک کریں گے دام آپ سے خریدیں گے نبی روپے میں اور جا کے بیٹس دیں گے کتنے میں ہی جتنا ان کا جی چاہے تو یہ شتیتی ہے اور جب میں ایسی ستھتی آ جاتی ہے ایک پردیش میں یا ایک دیش میں تو جنتہ کو جاگرک ہونے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے آپ منڈی کی ارتھے وسطہ کو دیکھئے آپ کی ارتھے وسطہ کھیتی باگبانی سرکاری کرمچاریوں پر نیر بھر ہے سیف ٹماٹر کا آپ کو صحیح دام نہیں مل رہا ہے کوئی فوڈ پروسیسنگ یونٹ یہاں ہوا ہے یہاں کی سڑکوں کی برا حال ہے تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ پات سالوں سے یسی راجنیتی چل رہی ہے آپ کے پردیش میں کیا آپ پات سال اور ان کو دیں گے تو پات سال اور میں ہوگا کیا آپ کے لئے تو اپنے انبھو پہ چلیے میں صرف آپ سے اتنا اگرہ کرنا چاہتی ہوں جاگ رکتا سے اپنے انبھو پہ سوچ سمجھ کے دیکھئے کہ ہمارے لئے پات سالوں میں کیا کیا اور دوسروں نے کیا کیا کانگریس پارٹی نے کیا کیا اور کانگریس پارٹی آج کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں جو کانگریس کہہ رہی ہے کہ وہ کرے گی پھر آپ دیکھئے کہ کانگریس کے پردیشوں میں جب انہوں نے وعدہ کیا کیا وہ وعدے رکھے کیا جب کانگریس کے پردان منتری آئے انہوں نے وعدہ کیا کہ کسانوں کا کرز ماف ہوگا تو کیا 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 نا بھگیل جی بتا رہے تھے کہ اپنے پردیش میں جب ایسا وعدہ کیا تو سرکار بنتے ہی تین گھنٹے بعد انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر لیا آج ہیمانچل میں ہم کہہ رہے ہیں کی جب منتری منڈل پہلی بار ملے گا اگر ہماری سرکار بنے گی اسی میٹنگ میں یہ گھوشت آئے گی اس میٹنگ میں سے نکل کر پرانی پینشن آپ کو واپس ملے گی ہم کہہ رہے ہیں کیے جو 63000 خالی پد ہیں ان کو بھرا جائے گا اس سے زیادہ آپ کو ایک لاکھ روزگار آپ کو اس کی میٹنگ میں تیہ ہو گا اس دن سے ملنا شروع ہوگا پانچ سالوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم پانچ لاکھ روزگار ہم بنا کے دکھائیں گے جو زیرو پرتیشت شون یا پرتیشت بیاز پہ آپ کو مدد ملے گی آپ اپنا چھوٹا کاروبار بنانا چاہتے ہیں بزنس بنانا چاہتے ہیں آپ کو پیسے ملیں گے اور ایک دم شون یا پرتیشت بیاز ملے گا اس پہ تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے ہر گاؤ میں ہم موبائل کلینک بنانا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ویر بھدر سنگھ جی کے سمیں میں کتنے آپ کے جو پرائیمری ہیلتھ کیر سینٹر ہیں وہ بنے تھے لیکن آج آج کے دن وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں رہے ہیں ہم چاہتے کہ ان کو پھر سے اچھی طرح سے چلائے جائے اور ہر گاؤں گاؤں تک موبائل کلینک جائے ہر ویدھان صبح میں ہم چار انگریزی کے میڈیم سکول بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہی دیکھئے یہ تو کچھ ہی چیزیں ہیں ہمارے گوشنا پتر میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کی بھلائی کے لئے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا انبھا دیکھئے کانگریز نے منڈی میں آئی آئی ٹی بنائی چوبیس گھنٹی پانی کو لفظ کیا سوریج سسٹم بنایا سچوالے بنایا ساشن پرشاسن کے لئے منڈی میں ایک سینٹرل زون بنایا ویر بھدی سنگ جی نے گاؤ گاؤ میں پاتش منڈی میں میڈیکل کالیج بھی بنوایا اور آج آپ کے یہاں سے مکھے منتری بھاج اپا کی سرکار کیا بنایا کوئی ایسی چیز آپ کو دیکھ رہی ہے کوئی آئی ٹی کوئی میڈیکل کالیج پاتش آئی ہسپتال کچھ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں کیا تو یہ وہی راج نیتی ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہی تھی سوارت کی راج نیتی ہے آپ کے سامنے آ کر کچھ بھی وعدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ زمین پہ نہیں اترے گا وہ سچائی میں نہیں بدلے گا تو آپ ہی سوچ یہ کہ آگے پات سالوں میں چاہتے کیا ہیں میں تو کہتی ہوں کی سرکار بدل دیجئے اپنا بھوش بدل دیجئے آپ سے انہوں نے پرانا پینشن چھین ہم آپ کو پرانا پینشن واپس دیں گے آپ سے ڈگری چھین آپ سے روزگار چھین ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں سینکو کی کے لیے انہوں نے یہ اگنی ویر کی سکیم نکال رینک اور آپ پینشن دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو شکشت کرنا چاہتے ہیں آپ کے پردیش کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جتنے بھی یہاں نیتا بیٹھے ہیں اور جو ہمارے پرتیاشی ہیں وہ آپ کے پرتی سمرپت ہیں آپ کے لیے دن رات ایک کر کے دکھائیں گے اسی یہ توڑنا چاہتے ہیں کانگریز کی سرکار بنائیں تو آپ کو خود انوبھب ہوگا کہ ایک نئی راجنی تھی ایک الگ راجنی تھی جو آپ کی بھلائی کے لیے چلتی ہو جو آپ کے حد میں کام کرتی ہو وہ آپ کو دکھے گی تو میں آشا کرتی ہوں آپ سب نے میری باتوں کو بہت دھیان سے سنا ہے میں آشا کرتی ہوں کہ ووٹنگ کے دن بھی آپ میری باتوں کو یاد رکھیں گے اور اپنے لیے ہی اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے اور ایک ایسی راجنی تھی کے لیے جو آپ ہی کو آگے بڑھانا چاہے اسی کے لیے آپ ووٹ دیں گے آپ سب کو بہت بہت دھنیوار جائے ہن جائے ہم آس